بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں اور جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو آج میں لائی ہوں آپ کے لئے علو اور سوجی کی پوری کی ریسپی جو کہ بہت ہی نہایت اور آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں نے وہ ایک کپ جو ہے وہ سوجی لی ہے اس میں ہم گرم پانی ڈال کے تو اس کو گلہ کر کے رکھ دیں گے دس پندرہ منٹ کے لئے آپ نے اس کو گلہ کر کے تو رکھ دینا ہے چاہ کے جو ہماری سوجی ہے وہ اچھی طرح سے پھول جائے زیادہ پانی آپ نے نہیں ڈالنا بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی جو ہے یہ ہماری پوری تیار ہوگی تو آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو یہ دس منٹ کے بعد جو ہے ہماری سوجی اچھے سے پھول گئی ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب ہم جو ہے اس میں کچھ انگریڈینس ڈالیں گے وہ آپ دھیان رکھئے گا تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے آدھا چمبہ جو ہے وہ جوائن ڈالی ہے اور اب ڈالی ہے کالی مرچ اور ڈالا ہے نمک آپ اپنے ذائقے سے اور اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیے گا کم یا زیادہ جیسا آپ کو پسند ہو اور یہاں پر میں نے ڈالا ہے چلی پلیکس اور یہ ڈالی ہے کسوری میتھی اور بلکل باریک کٹا ہوا جو ہے وہ ہرا دھنیا ڈالا ہے ڈنٹھل نہیں ہونے چاہیے اس میں اور یہ آلو ہیں بہت ہی اچھی طرح سے میش کیے ہوئے اس میں بھی کوئی لمس نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو آپ کی پوری ہے وہ پھولے گی نہیں سالن کے بغیر بھی یہ پوری آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کی اور بہت ہی کرسپی ہوتی ہے آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے آدھا کپ کے قریب جو ہے یہ میدہ ڈالا ہے اور اب اگر ضرورت پڑے گی تو میں اس میں گیموں کا آٹا ڈالوں گی آٹا ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے اس کو جو ہے ایک ڈو تیار کر لینا ہے ابھی بھی دیکھیں ہمارا آٹا جو ہے وہ پتلا پتلا سا ہے تو میں اس میں اور ڈال کے تو اس کو جو ہے گوند لوں گی تاکہ ہمارا جو ڈو ہے وہ اچھے سے تیار ہو ایسا اپنے ڈو جو ہے وہ تیار کر لینا ہے اور یہاں پر اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین چمچ گھی کے میں نے دیسی گھی ڈالا ہے آپ اس میں آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں نہیں ہے تو ساتھ ساتھ اس کو آپ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے تو بیل کے اس کو فرائی کر لیں اس طریقے سے بہت ہی ہماری مزے کی جو ہیں وہ پوریاں تیار ہوں گی تو آپ بھی ایک بار ضرور ٹائے کر کے دیکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آپ کا سبسکرائب کرنا ہی ہمارا حوصلہ جو ہے وہ بڑھاتا ہے اور آپ کا کمنٹ کرنا بہت ہی کرسپی بنتی ہیں یہ پوریاں آلو اور سوجی کی تو آپ بھی ضرور ٹائے کر کے دیکھئے گا سالن کے بغیر بھی یہ آرام سے کھائی جا سکتی ہیں اور یہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری پھولی پھولی ہوئی سی پوری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو اسی طرح سے آپ نے ساری پوریاں تیار کر لینی ہے اور یہاں پر دیکھیں ہماری جو پوریاں ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ